موجودہ حکومت جس طرح میڈیا کو ڈریٹ کر رہی ہے جو اس کا دوئیہ ہے میڈیا کے ساتھ وہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ شعوری کوشش ہے یا نیچرلی ہو رہا ہے یا ایڈرٹکس میرا خیال ہے اس کی ایک بیگراؤنڈ ہے بیگراؤنڈ یہ ہے کہ جو پچھلی حکومتیں گئی ہیں نا وہ میڈیا پہ بہت زیادہ خرچ کرتی تھی اپنی پرسنل پبسٹی پہ بہت زیادہ خرچ کرتی تھی اس کے مقابلے میں عمران خان جب اس کی حکومت کے پی کی میں آئی ہے تو میرا خیال انہوں نے میڈیا پہ خرچہ بہت ہی کام کر دیا تھا وہ کہتے ہیں کہ پرسنل پبسٹی شاہد کرنے کے اتنا فائدہ نہیں ہے جب آپ کام کریں گے اس کے ریزرٹس لوگوں تک پہنچے گئے تو لوگوں خود بخود پتہ چلے گئے اس کو انہوں نے کام کیا تو میڈیا پہ قوم کا جو پیسہ بڑا قیمتی پیسہ ہے وہ خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ تھوڑی سی کنجوسی کی جائے میرا خیال this is the background جس میں شاید جو میڈیا کو اپنا پچھلے تینے سالوں سے ایک عادت پڑی ہوئی ہے کہ حکومت کی طرف سے کھل کے پیسہ ملتا تھا خرچ ہوتا تھا ڈسپلی کے اشتہار آتے تھے پی ٹی وی پہ کمپین چلتے تھے پھر دوسری میڈی پرائیویٹ چینلز آگئے ان پہ کمپین شروع ہو گیا کمپیٹیشن شروع ہو گیا تو پھر اس میں کچھ ایک element آف corruption بھی آیا کہ بہت سے لوگوں کو یہ easy کام لگا کے سب سے آسان کام یہی اسے بڑی آسانی سے پیسہ کمائے جا سکتا ہے تو وہ ساری background کو آپ ذہن میں رکھے تو میرا خیال ہے کوئی ایسی کوئی ان کی کوئی anti-media policy نہیں ہے لیکن ایک conscious effort ان کی ہے کہ unnecessary expenditure جو ہے government side پہ وہ نہ ہو publicity side پہ نہ ہو دیکھیں جی میڈیا policy کے بارے میں جہاں تک مجھے میں different level پہ کام کیا information mystery میں تو میڈیا policy آج تک کوئی government define نہیں کر سکی بڑی حکومتیں آئیں انہوں نے بڑی کوشش کی بڑے draft بنے کبھی کوئی میڈیا policy final نہیں کر سکی بیسیکلی میڈیا policy کیا ہے کوئی بھی policy جو ہے بیسیکلی تو وہ جو head of the government ہوتا ہے اس کی خواہشات اس کی ضروریات اور اس کے اپنا حکومت کی رکارمنٹ کے مطابق ہوتی ہے وہ بھی ایک policy ہے آپ کی economic policy ہے trade policy ہے import policy export policy وہ بھی میڈیا is also one of the policies اس میں broad parameters جو ہیں rules of business میں دیئے ہوئے کہ ministry of information نے میڈیا policy draft کرنی ہے لیکن آج تک کبھی finally ہوئی میرا خیال ہے یہ بھی ایک اپنا miss نور ہے کہ میڈیا policy نہیں بان رہی میرا خیال نہیں بن سکتی نہ شاید بنے گی تو میرا خیال ایسے ایک اس میں چینجز ہیں مفصل release of advertisement چینجز آسکتی ہیں ریٹس میں چینجز آسکتی ہیں نیوز پرنٹ کی امپورٹ میں چینجز آسکتی ہیں شاید گورنمنٹ نے کچھ کنسیشن دی بھی 5% سے 1% ڈیوٹی کر دی ہے میڈیا پاسی ہے سچ میرا خیال جو یاسینی ہے جیسے پہلے موجودہ حکومت کے خیال میں جو پہلے ریٹس تھے پرانی حکومتی جو ریٹس دے رہی تھی چینجز کو اور اخوارات کو وہ بہت زیادہ ہائی ریٹس تھے اور جو اب حکومت نے ایک ریٹس دی ہے وہ چینجز کے اور اخوارات کے خیال میں یہ ان کے لیے قابلی غبور نہیں ہیں بہت کم ریٹس ہیں تو اس ساری سیچویشن میں کیا دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ ہر چیز کے پیچھے پس منظر میں جائے نہیں تو بہت سی چیزیں ایکسپرین ہو جاتی خود بخود کہ دوہزار دو میں جب پیمرہ بنائے تو اس کے بعد اپنا یہ الیکٹرونک میڈیا کے اشیو تھا اس سے پہلے صرف پی ٹی وی ہوتا تھا تو پی ٹی وی کے اپنے ایک سپیسیفیڈ ریٹس ہے جو سب اسپیٹیوی ہوتے تھے گورنمنٹ کا موسٹی کام تو پی ٹی وی کرتا تھا تو وہ ریٹس جب یہ پرائیویٹ چینلز آئے تو پرائیویٹ چینلز نے دوہزار دو میں جب یہ آئے ہیں نئے تو انہوں نے پی ٹی وی سے کام ریٹس رکھے کیونکہ پی ٹی وی کے ریٹس بہت زیادہ ہائی ہوتے تھے لیکن پی ٹی وی کا پوائنٹ آفی جاتا ہے کہ ہم ٹریسٹیل چینل ہیں چینل تو جہاں کیبل ہوگی وہاں آئے گا پی ٹی وی تو ہر گار میں بیس پچیس روپے کا انٹینا لگائیں اور ٹی وی دیکھ لیں تو اس لیے پی ٹی وی کے ریٹس بہت زیادہ تھے کن کی کبریج بہت زیادہ تھی آج بھی میں سمجھتا ہے شاید پی ٹی وی کی کبریج باقی سب سے زیادہ ہے کیونکہ بہت سے علاقوں میں تو بیجلی ہے ہی نہیں جو بیجلی نہیں ہے تو کیبل نہیں ہوگی تو اپنا پی ٹی وی ہے جو آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں بگاہر تھوڑی سی بیجلی بھی چلے تو آجے گا تو جو ریٹس کے چل رہے تھے نا تو میرا خیال وہ پھر اس کے بعد جون جون اپنا بزنس بڑھتا گیا الیکٹرونک میڈیا کا جو بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے اپنی مرضی کے ریٹس تیہ کیے اب چونکہ گورنمنٹ کے پاس کوئی سٹینڈر نہیں تھا گورنمنٹ نے کوئی ریٹس تیہ نہیں کیے میں جب سیٹی تھا دوہزار بارہ میں مجھے یاد ہے ہم نے ایک ڈرافٹ فائنل کر لیا تھا کہ یہ ریٹس ہونے چاہیے ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی ریٹس فکس ہی نہیں کیے تو یہ گورنمنٹ آئی ہے جنہوں نے کوشش کیا کہ ریٹس فکس کریں انہوں نے سیمپل سا ایک فارمولا اٹھایا ہے جو کہ مسئلہ اگر ایک لاکھ روپے کسی اپنا چینل کا موجودہ ریٹ ہے تو اس میں سن تھرڈی پرسٹ ڈسکاؤنڈ کرے سترہزار کر دیا تو انہوں نے کوئی کسی پرنسپل کے تیہ دیئے اپنا ریٹس تیہ نہیں کیے جس جس کو کہتے کہ جب آپ کسی کو پوشٹو دیوال کرتے ہیں تو کوئی نہ کی اڈھاوک سلیشن لکا لیتا ہے یہ انہوں نے اڈھاوک سلیشن لکا لیا ہے یہ کوئی ریشنلائز کر کے انہوں نے ریٹس مقرر نہیں کیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑے سی ورکنگ ہونی چاہیے تھی سٹیک ہولڈر سے مشورہ کرتے جو ریٹنگ کمپنیاں ان سے مشورہ کرتے ہر چینل کی ریٹنگ دیکھتے ان کی کبری دیکھتے اس کے مطابق ایک فارمولا بناتے پھر ریٹس سیکھ کرتے تو میرا خلال کسی کو اتراز نہ ہوتا اب انہوں نے چونکہ ہر ایک جو ڈکلیر ریٹ کسی چینل کا ہے جیو کا یا کسی اور بڑے چینل کیا جو بھی ڈکلیر ریٹ اس میں سرٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کریا اور بنا گئی یہ ریٹس کا اس میں بہت سے چینلز انہوں چھوڑ بھی دی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں نظر سانک آنی چاہیے ان کو کوئی فارمولا ریشنل قسم کا نکالنے چاہیے جو پریٹیکل بھی ہو جو ایکسیپپیو بھی ہو کچھ لوگوں کا خیال ہے میڈیا میں کہ یہ شاید یہ ساری سارا کچھ جو گورمنٹ کر رہی ہے میڈیا کے ساتھ یہ شاید میڈیا کا گلہ گھومنے کے لیے یا جو اپنے خلاف جو کہ کوئی آواز اٹھانے والا نہ ہو سوال کرنے والا نہ ہو سب اچھے کی رپورٹ دکھائیں یہ شاید اس کے لیے کوش ہے میرا خیال ہے یہ اپنا انٹی انصاف کے جو لوگوں کا پروپر کرنا نہیں یہ وہ بات کر رہے ہیں اضافرہ میں خیال ہے پریٹیکلی کوئی ایسی بات نہیں میں ملیسی آف نومشن کے ہمارے جونئر افسران ملتا رہ تو مقات ہوتی رہتی ایسا ایسی کوئی بات نہیں ایون ایسی ایسی باتیں بھی ٹی وی چینلز پہ آتی ہیں جو میرا خیال ہے اگر سینسلشپ کسی قسم کی ہو یا کسی کو کورس کر رہے ہوں تو کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں نا پیمرہ نے کبھی کوئی ایسی ایسن لی آج تک میں نے دیکھا کہ کوئی چینل باندھو آو نورٹس آتے ہیں شوک آز آتے ہیں کچھ نہیں ہوتا حالانکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ٹی وی پہ نہیں آنی چاہیے میں آپ کو دو تین مسائلیں دے سکتا ہوں ایسے ایسے ڈرامے آتے ہیں ان میں ایسے ایسے کانسٹ دکھائے جاتے ہیں ہماری قوم کو ہمارے بچوں کو بچیوں کو کہ بندہ شرم آتی ہے کہ یار یہ ٹی وی چینلز کیا کرتے ہیں جو ایک اپنا تیہ شدہ اصول ہیں زندگی کے اور ہماری اسلام کے اور ہماری ریاست کے ہمارے قوانین کے ان کو ڈس کرنے کے لیے اسکاؤنٹ کرنے کے لیے ان کو بالکل الٹی قسم کے کانسٹ پر جو ہے ٹی وی ڈراموں میں آ رہے ہیں ایک نیا قسم کا کلچر پیدا کی جائے مجھے نہیں سمجھا جو کس کیلئے وہ کلچر پیدا کر رہے ہیں تو کوئی ان کا پوچھتا نہیں اگر ایک ایسی بات ہو تو ان کو تو خوری طور پر بند کر دینا چاہیے تو میرا خیال ہے یہ جو کنسٹ ہے نا کہ یہ شاید انٹی میڈیا یا کہ ان کو اپنا ایسا کوئی ایسیو نہیں ہے میرا خیال ہے وہ اس سے بے نیاز ہیں ان کا بیسک فلسفہ یہ ہی لگتا ہے کہ اپنا کام کریں گے تو لوگوں خود پتہ چل دے کہ ہم نے کیا کیا ہے یہ میڈیا ویڈیا کو کہتے ہیں پروائی نہ کرو جو کہتے ہیں کہتے رہے اچھا اسی نئی میڈیا پالیسی میں یہ ایک آپ نے سنا ہوگا کہ جی ہم نہ ٹیمرا ختم کر دیں گے پی آئی ڈی ختم ہو جائے گی گورنمنٹ ڈائریکٹ ایک نیا ادارہ بنے گا اس کے بعد آیا جی کہ ایڈرٹائزن اینجنسیوں کا رول ختم ہو جائے گا گا گورنمنٹ ڈائریکٹ اخباروں کو اشتہار دے گی پی آئی ڈے کے طرح اور ٹیمرا کے طریقے چینلز کو دے گی تو کیا سمجھتے ہیں اس طرح جیسے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ میں سمجھ گیا آپ کا کوئیسٹن سمجھ گیا جو ہو رہا وہ مجھے پتہ ہے بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جو اپنا عمران خان کے اردگرد لوگ ہیں نا آپ ان کو کہلیں کہ ڈی ایم جی مافیا ہے ایک ایڈمسٹریٹو اپروچ ہے ان کی جو ڈی سی ہوتا ہے نا زلے کا وہ علامیہ وہ کہتا ہے علامیہ کا نمبر ٹو ہوں پورے زلے میں تو یہ ایڈمسٹریٹو اپروچ ہے بیسیکل ان کے اردگرد جو لوگ ہیں نا سارے بیروکیسی میں وہ سارے ایڈمسٹریٹو لوگ ہیں تو ان کا ذہن یہی ہے کہ ہر چیز کنٹول میں ہو ہم جو کہیں وہ ہو جائے وہ دور گزر گیا یہ بہت پرانی بات ہوگی مارشلہ دور میں بھی بنابنی ہوتا تو اب یہ میڈیا اس سٹیج بے پہنچ چکا جس کو آپ روک نہیں سکتے آپ اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں تو میرا خیال ہوں اس کو کسی نے غلط ایڈوائز کیا تھا لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا پریٹیکل ایکشن لیا نہیں ہے جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈوٹائزنگ ارجنسیوں کا رول ختم کر دیں مجھے پتہ ہے مجورٹی آف دی آرسلس ان انفرمیشن ملیسٹری ایون میرا خیال ہے کچھ دوستوں نے بتایا کہ انفرمیشن ملیسٹر خود چوزی فواس صاحب یہ سنسیرلی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اپنا پی ایڈی یا منسٹری کا کوئی ادارہ اس کو ہنڈل نہیں کر سکتا ہاں یہاں تک تو ہو سکتا ہے کہ کلاسیفائیڈ ریلیس جو ہیں وہ پی ایڈی کر لے لیکن ڈیسپلیئے کا کام کرنے کی نہ کپیسٹی ہے میکموں میں نہ اتنے رسورسز ہیں کون ان کو آٹ ورک بنا کے دے گا کون ان کو کریٹیو فلم بنا کے دے گا ٹی وی سیز کون بنا کے دے گا پریزنٹیشن وں کے لیے کون جائے گا کلائنٹس کو خوش کرنے کے لیے دن رات کام کون کر گا وہ تو چار بے چھوٹی پانچ بے چھوٹی کر کے چلے جائیں گے تو رات کو کون گئی تو پرائیوٹ ایجنسیاں ہیں اور مجھے ایک بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ پرائیوٹ جو ایجنسیاں کام کر رہی ہیں ان کو گورنمنٹ تو کچھ نہیں دیتی وہ تو کلائنٹ سے لیتے ہیں فیفٹین پرسنٹ اپنا کمیشن جو ہے گورنمنٹ نے تو سور پر اگر اشتار دے نا سور پر گورنمنٹ کا تو جانا ہی جانا ہے تو اگر ایجنسیاں اپنا پندرہ پرسنٹ اس میں سے لے لیتی کلائنٹ سے تو گورنمنٹ کو کیا پراؤلم ہے میرے خیال ان کو ایل ایڈوائز کیا جا رہا ہے یہ شاید کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے کہ میڈیا ان کے خلاف ہو جائے ظاہر ہے جب میڈیا کا آپ گلہ گونڈ رہیں گے تو گورنمنٹ کی اپنا پبسٹی تو خراب ہوگی نا پروجیکشن خراب ہوگی تو آپ ایک نیا ایشو کریٹ کریں گے پہلے ایشو سالو نہیں ہو رہے نئے ایشو کریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کو پچھایا جائے میرے خیال جو بھی لوگ یہ مشورے دے رہے نا کہ ایجنسیاں بند کر دیں وہ گورنمنٹ کے حمدرک نہیں ہیں تو سارے مسئلے کا حل کیا ہے یہ جو انمپلائیمنٹ بھی ہوگی ہے میڈیا میں بہت زیادہ ہر ادارہ میڈیا کا تقریبا انسٹینٹی میں جا رہا ہے دیکھیں جی اس کا میں بڑا سمپل جواب دوں گا انمپلائیمنٹ وہ انہوں نے ایک بہانہ بنایا ہے مالکان نے مالکان کے رسورسز میں کوئی کم ہی نہیں آئی آپ ان کی اپنا سی سی پی سے رپورٹیں نکالیں ان کا اینویل جو اپنا جمع کرواتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ لیں یہ نقصان میں جا رہے ہیں یا فید میں جا رہے ہیں کسی گورنمنٹ کا ٹیکس یہ ادار نہیں کرتے پیمرہ کا ایک قانون ہے فائی پرسن جی اے آر کہ جو آپ نے انکم کی اس میں سے فائی پرسن آپ ویڈاو ٹیکس پہلے جمع کرائیں گے آج تک کسی چینل نے پی نہیں کیا عربوں خربوں روپیہیں کھا گئے ہیں صرف ملازموں کو انہوں نے اپنی شانٹی کرنے کے لیے اس کو بہانہ بنا لیے کہ یہ گورنمنٹ چونکہ اینٹی اپنا میڈیا ہے ہم پیسے نہیں دے ساتھ ہیں ہماری ایڈوٹیزمن کام ہو گیا ہمارا یہ کام ہو گیا بھئی آپ کے ایڈوٹیزمن کام ہو گیا جو پیشلے پناہ بیس سال میں آپ نے پیسے کمائے وہ کدھر گئے وہ تو سارے اٹھا کے بار لے گئے ہیں بار آپ نے پروپٹی خرید لی ہیں مجھے ایک بہت بڑے اخبار کا چینل کا پتہ ہے کہ یہاں کبھی بھی وہ اخبار گاٹے میں نہیں گیا اس میں سارے پیسے نکال کے دبائی جا کے پروپٹییں خرید لی ہیں ملازموں کو کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ میرا خیال ہے اپنا مالکان کی زیادتی ہے باز جی